بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی تیک نیٹی ڈیفینیشن کے بیان کندازوں جے کا کچھ ہند ترہتیا ہے کاب بولی صحیح نمونے سمجھن گالہین آئین لکھن جے اصولاً آئیکائدے کے گرامر چائب ہوا ہے مطلب تک کاب بولی ہو جے انہی جے صحیح الفاظ کے صحیح جگہتے رکھن کے گرامر چائب ہوا ہے صحیح الفاظ ان کے صحیح طریقے سے ملائن کے گرامر چائب ہوا ہے جے کاب بولی ہو جے انہی جے قانون انہی جے قائدے انہی جے اصول کے گرامر چائب ہوا ہے چھا دوستو تمہاں کے خبر آئیت اصلا پانچی روز مراجی زندگی میں ہر وقت گرامر جو استعمال کندہ راندہ آئیوں جی تا آؤں اسکول ونیا تو یہو تاؤں ہیک نیٹو جملو چائی ورتو چھا تمہاں کے خبر آئیت یہو جملو بلکل گرامر تے ہی ڈیپینڈ کندو آئے یہ جیکو با آؤں چیو یہو گرامر جے بیستے چیو مطلب اسے جیکو کچھ گلہ ہیوں تھا وہ گرامر جے ہی بیستے گلہ ہیوں تھا تو دوستو اسان جو یہو ٹروپک کلیر تھی بھی ہوندو تو گرامر چھا ہے آنا اسے گال کندہ سوں تو گرامر لفظ انگریزی جو آئے انہی کے سندھی میں چھا چیو انہی تو نوٹ گرامر سندھی بولی جو لفظ نہ ہے یہ لفظ انگریزی بولی جو آئے اے سندھی میں انکھے ویائی چائب ہوا ہے جی ہا دوستو گرامر جو کو لفظ آئے وہ لفظ انگریزی زبان جو آئے جیکنے اسان کے کیر چویت سندھی گرامر سکھا رہے ہو ترے اسی ہنو طرح تھے نہ چوندہ سیں آئے اسان چوندہ سیں سندھی ویائی سکھا رہے ہو مطلب تک گرامر کے اسے سندھی میں ویائی چوندہ آئیوں جی ہا دوستو یہو ٹروپک کمانجو پر کلیر تھی بھی ہوندو ہانا لوں تھا اسی پانچے اگتے اسان جو نیکس ٹروپکا اکھر چھائے ہروف کیا ہے انہی لائپیڈا سیں ہکنیٹی ڈیفینیشن کے بیان کندہ سوں آئے بعد میں اسانی جو مثال لیندہ سیں آئے ڈیٹیل میں سمجھائیں دہ سوں ڈیفینیشن کچھ ہنتر آتیا کہیں وہ بولی جے پٹی جے رکن کے اکھر چھائے وہ آئے مثال طور اہک باٹرے اے بی سی ٹھیکا یعنی کابو بولی ہو جے انہی جی جے کا الفہ بیٹا الفہ بیٹ جے ہر ہک رکن کے اسی اکھر چھوڑا آئے چاہے وہ انگریزی جی ہو جے چاہے وہ سندھی جی ہو جے چاہے وہ اردو جی ہو جے چاہے وہ عربی جی ہو جے ہندی جی ہو جے کہیں ببولی جی ہو جے الفہ بیٹ جے رکن کے اسی اکھر چھوڑا آئے یا وہ امید کنائیوں تاکھے کلیر تھی وہ اندو اسان جو نیکس سوال آ لفظ چھائے what is a word انہی لائپن اسے ہیتے ایک نیٹی ڈیفینیشن کے بیان کندہ سوں بعد میں نہیں کہ ایسے مثالیں جی مدد ساں ہیں ڈیٹر میں سمجھائیں دا سیں ڈیفینیشن کچھ ہند تر آتے آئیں ہک خان ودیک اکھر جے کے پان میں ملی کرے لفظ چھائیں تھا مثال طور علی گھر اسکول یہ تہ ہیٹے لفظ ہیں جے کے اکھرن ساں ملی کرے مثال وٹھو آئین لام یہ ہیٹے اکھر پان میں ملی کرے ہک لفظ چھائے علی گھر میں بڑھ گاف ہے رے ہیٹے اکھر ملی کرے ہک لفظ چھائے انہی سابسہاں اسکول کے جسی وٹھو اللف سین کاف واللام یہ جے کے ایند سو اکھر پان میں ملی کرے ہک لفظ چھائے مطلب تا اکھر پان میں ملی کرے ہک لفظ چھائے امید کنا یوں یہ ٹوپک تو اوہاں کے کلیر تھی ہوندو ہان اسان جو نیکس ٹوپی کا جے کو آخری ٹوپی کا جملو چھاہے جملو چھاہ کے چمنتا انہی لئے ایسے ہیتے ایک ڈی ڈیفینیشن کے بیان کندہ سی جیند ہک کھاں ودیک لفظ جے کی پان میں ملی کرے جملو ٹھائن تا پیری ایسے گال کئی ہوئی سی تو جام اکھر پان میں ملی کرے لفظ ٹھائن تا ہان واری جام لفظ پان میں ملی کرے ہک جملو ٹھائن تا مثال وٹھو علی اسکول ونجیتو علی اسکول ونجیتو ہیتے چار لفظ پان میں ملی کرے ہک جملو ٹھائیو امید کنائیو اجو ایرو جیکوب لیکچر ہو اوہ اوہاں کے ڈیٹیل میں سمجھ اچھی چکو ہوں دو موسیقی 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 موسیقی